حضرات آج ذو الحجہ کی پچیس تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی او سے ہو سکتا ہے کہ چھبیس ہو آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس ذو الحج کا تایر ہوا ہے اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا حج سے باقسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پرورجگار میری ذمہ داریاں بہت پڑ گئی ہیں اب میرے آزامِ ذوکھ ہیں میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رعیت بہت بڑ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلالے اور اٹھالے اس سے پہلے کہ میں اپنے ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصول بن جاؤں اور ان کا حق ادار نہ پسا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے خاص قائدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر تفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فرون سے واقع ہیں حضرت عمر نے اجازت دے دی چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آبدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو درہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ دو درہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لئے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹھا پی سے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باتی رہے اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہے تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطے عروض پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہدے خلافت اسی نظام کا ایک پہلی یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قدرن کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینہ کے کسی شخص کو کسی شمہ میں برفتار کیا گیا حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں برفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرف آپ نے رکھ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف عمل سے کہ پھر واقعہ پر اس کو برفتار رکھنا آسیری میں رکھنا محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہے یہی معاملہ میں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے گی یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارش کے محاص پر ایران کے محاص پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاص پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویر دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہی تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لئے کلی کسی ہے تو دس برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا تھا کہ کتنے اس نے بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت علمہ میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عزل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا نہ وہ حاکم سے نہ حکران تھے وہ تو سید القوم خادموں ہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروخ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی احتمام نہیں کیا کوئی بارڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا دوسری طرح یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تمکل اس کی یہ شان ہے دوسری طرح صراحت کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے تیسری طرح اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمائن ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتاد نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو رہی بارال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بہے ہیں اور آپ نے نیت ماندھی یہ شخص پہلی صرف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرح اس کے جو ہے وہ دھار تھی اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بار کیے تو چھے بار حضرت عمر پر اس نے پہ بہ پہ کی حضرت عمر گل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ وہ نماز فجر ادا کروائی نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ دلم برم ہو گیا ہو جزام لیکن یہ کہ چونکے جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت سلاح ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام تو درم برم نہیں ہوا ہے نماز ادا کی گئی ہے دورہ کٹیلیو ہیں مختصر ترین خرات کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کیے تو اس نے مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا ایک شخص جب اس طریقے سے بپرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھے حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں پکڑنے کی جب کوشش ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا اسمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون کیا جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں یعنی جو بعد کے بارہ تیرہ برس بعد ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ نے کہے نام نہاد مسلمان تھے کلمہ دو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لئے ڈال بنایا تھا اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنہ کل کبرہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے یہ معاملہ اگر کہ حادثت القبرہ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی کم و بیش دس مرس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے وہی اکجیتی ہے وہی امن و امان ہے اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے انقلاب محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اکمال کا یہ مصرہ کے تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے نواں ہمارا تو کم و بیش دس مرس اس کے بعد یہ کیفیت کاری نہیں ہے تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے چھبیس یا یہ کہ پچیس چھبیس ستائیس ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایا تھے اب اگر تیس کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی تکریبا وہ آج کا دن ہی پلتا ہے اور یہ ہے سنتیس ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت سہی برونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسیح تھی کہ وہ میری نماز جنازہ عداد کریں اس کی امامت کریں تو یکم مہرم الحرام سن چوبیس ہجری کو تدفین ہوئی ہے تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے اور آپ سبت اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے سائد زادہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدھون تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے عصار کیا ہے کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں اور اس میں کوئی حرض نہیں تھا اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں وہ آپ کے شوہر تھے حضرت عبو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر جیہ دیتی ہوں لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوڑی ہو گئے یہ جو حادثہ فاجہہ ہے جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا کارلک ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیقہ سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہیں آئیس و لیجنڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے علیدہ علیدہ واقعات اور حوادث نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک رفت جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ تاریخ اپنی جگہ ایک صوبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے تاریخ میں واقعات جو ہیں وہ پیش نظر ہوتے اور فلسفہ تاریخ جو ہیں وہ ان واقعات کا پس منظر ان کے اسباق وہ علل ان کے اواقع و نتائج پھر ان کے مابین رفت اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث علماء ہوتے ہیں جو واقعات ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اسباق کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ٹانگ پہ نکل آیا کہیں کہیں بادو پر نکل آیا تو وہ علیدہ علیدہ پھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے سبب ایک ہے یہ سلسلہ اندر جو ہے جو آہ ہوا ہے تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہ آسکر چکا ہوں میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے میں آج تو تذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی سیرت کے باز پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے بھی آج کی میری تقریب جو ہے بلکل مختلف ہوگی کہ میں باز آپ کا یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوتی کی رحمہ اللہ اور اس سے میں کچھ احادیث کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کل لفاظی ہے بلکہ الفاظ صاحب میں آئیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ اکرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں تو میں باز آپ کا آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا لیکن اس وقت میں چند منتوں میں دھورا دیکھا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بلکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں گا یہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصتہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جانگسل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے نظام جو بدلتا ہے تو جو ثابت نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک تمقے کی حصیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی ذک پڑے وہ اس کے ایک سکوہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجہ آجائے بھتیجہ نہیں تو چچا آجائے ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی پر سرستدار آجائے ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آجائے بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آجائے تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤ رفت اور خر آمد یا خر رفت اور گاؤ آمد اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تو بنیادی طبیلی نظر انقلاب بنیادی طور پر نظام کو مدلتا ہے لہذا بڑی زبرتست جدو جہود اور کشمکش کے بعد ہی انقلاب دنیا میں آتا ہے اس کے چھے مراحل میں نے بارہ بیان کیے آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے کہ آئے ہی آئے کہ اب تو نظر آرہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے تو آخری حرمہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں خدروں میں دبک جاتے اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے کوئی بہت ہی مناسب موقع کوئی اپورچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں اس وقت دبک جاؤ اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر دیں اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں یہ در حقیقت ہوا ہے پھر خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے دل رخمی سے مسلمانوں کا مرال ظاہر بات ہے اس کا آپ ہم تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا اس وقت پر یہ قوت عبری ہے ایک طرف تو نئے مجدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیستانی کے لیے دوسری طرف زکاة کے مانعین منکرین زکاة منکرین زکاة کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو آدھا نہیں کریں اپنے طور پر کریں یہ دو قوتیں جو ابری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابری ہیں کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ملکی تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہی سے ابریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئرن ملک کے ساتھ ایک آہنی عظیمت کے ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ کوہِ حمالہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سمحالی حضرت عمر فاروق کو اور بہت جلد وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا ویسے تو یہ کہ غزوہِ طبوق اور غزوہِ موتہ حضور کی حیاتِ طیبہ میں ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا شام میں پیش قدمی ہوئی کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی یہ شامِ عرب عراقِ عرب اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کیونکہ ذرخیل علاقے تھے تو اس وقت کی دو سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا شامِ عرب پر قبضہ تھا سلطنت رومہ کا اور عراقِ عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا تو اصل میں تو یارہ ملاتے تھے بارہ عرضتِ عبوبت میں صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی کچھ شام میں کچھ عراق میں پھر اصل جو فتوحات کا سہلاق تھا وہ حضرتِ عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا پورا ایران فتح ہوا اور کہاں سے کہاں تک حدود پہت گئے اب جو مخالف انقلاب قومتِ عبری ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھی ایک اندرون سے سادش یہودی سادش عبدالدائد نے سما کی اور دوسری طرح یہ کہ عجمی انتقام اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت رومہ کا ایک تو یہ کہ وہ بلکل ختم نہیں ہوئی تھی ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقموضات بھی بقاہت ہے ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں ایشیا ایک کوچک وہ بھی باقی تھا اس کے اور یورپین مقموضات بھی باقی تھے تو وہ بلکل ختم نہیں ہوئی تھی صرف یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ ایک تاگ اس کی کوٹ گئی تھی کہ ویس ایشیا سے تقریبا اسے بے دخل کر دیا گیا تھا جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بلکل ختم ہو گئی اس کی دھجیاں اڑ گئیں اس کا کوئی وجود نہیں رہا وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ وہ ختم ہو کر رہ گیا اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں ان کے اندر اپنی نسل کی برطریقہ اور عربوں کی تحقیل کا جذبہ یہ ہمیشہ سے پایا جاتا کہ عربوں کو وہ کچھ تسریم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت میں پر کسرہ پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو در حقیقت کا تب دوسرا انتقام وہ آیا ہے یہ باہر سے اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا یہ کوئی آئیسولیٹن فیکٹ نہیں ہے آئیسولیٹن ایونٹ نہیں ہے اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات کو یہی ہیں اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے میں نہیں مل سکے گا لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی وہ اس کی پرست پر تھا اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اتقام کیا ہے اور مجوسی تھا ایرانی تھا اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ پھر یہودی سادش بھی جب سامنے آئی ہے اور پھر یہودی سادش اور عجمی انتقام یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنت القبرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کا نتیجہ نکلی تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلکل ہی یعنی انوخی باتیں ہو بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تاریخ کے یہ حقائق ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹی میں نظر آ جائے گی تیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناطق میں آج آپ کو بازات کچھ روایات پھر کر سناوں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے زمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے علامہ زہبیق نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر ستائیس مرس تھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالبہ ہوا ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھتا سنا رہا ہوں ولید عمر بادل سیلے بسلاس عشرہ تسنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے تیرہ سال بعد کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے جس سال کے ابراہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر وہ آیا تھا لے کر مکہ پر چڑھائی کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تیرہ برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے گویا کہ جب آفتاب نبوت تلو ہوا ہے یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ستائیس برس تھی اور چھٹے سال اس میں بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر چھ برس ہو چکے تھے اس سال یہ ایمان لائے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج کی حقیق قدمی پڑھی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں حضرت عمر بعد سے فرض جو ہے وہ صرف تین دن کا ہے حضرت حمزہ تین دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین دن کے بعد ایمان لائے ہیں تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے شہادت ہوئی ہے تو تریس برس عمر تھی اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت عبو بکر کا انتقال ہوا یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہیں صاحبین کو شیخین کو جو بھی آپ انہیں کہیں حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہیں کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مددار ہے اتنے ہی عرص حضور اس دنیا میں رہے ہیں اس حیات دنیاوی میں اور اتنے ہی عرص حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد چند الفات جو امام نبوی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر تنا رہا ہوں وَقَانَ دِنْ أَشْرَافِ قُرَيْش قُرَيْش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے یہ بنو عدی سے تعلق ہوتے تھے اور آٹھویں کسٹ میں حضور کے ساتھ حضرت عمر فالوق مزی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے وَإِلَيْهِ قَانَتِ سِفَارَةِ فِي الْجَاهِلِيَة اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا اس میں بھی سمجھ یہ ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام دانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر قُرَيْش میں ان کی حیثیت کیا تھی تو کہا وَإِلَيْهِ قَانَتِ سِفَارَةِ فِي الْجَاهِلِيَة قَانَتِ قُرَيْش اِذَا وَقَاتِ الْحَرْمُ بَعْنَهُمْ اَوْ بَعْنَهُمْ وَبَعْنِ غَيْرِهِمْ بَعْثُوا سَفِیرًا اَيْ رَسُولًا وَإِذَا نَافَرَهُمْ مُنَافِرٌ اَوْ فَاصَرَهُمْ مُفَاصِرٌ اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نرشہ اس عبارت میں آگیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کے دوسرے قبیلے سے تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا یہ ان کا مقام اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی کہیں کسی بڑے شائر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کیے تو وہاں پر مقابلے کے لئے بھی اس تفاقوں کے لئے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا تو یہ ان کا مقام اپنی زندگی میں تھا یہی پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبو بطن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش نے ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا مقدمات قطعی کا فیصلہ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے اب اس میں تعیون کرنا کہ کتنا خون بہا ہو یہ کام جو ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر تھا تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا بلکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سے روایات آپ نے سنی ہوگی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں نے جو اس دور میں مزید متعدہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں واقعہ ہوا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے جس سے ان کے دل کے اندر ایک قسمتش بھی ہے وہ شروع ہو چکی تھی مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا انہوں نے مخالفہ نے انداز میں پیچھا کیا لیکن حضور پہلے پہت چکے تھے آپ نے نماز کے لیے اتنی اتبادلی تھی تو اب حضرت عمر جو ہے خابوشی سے سنتے رہے قرآن مجید اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے واقعہ یہ کہ یہ کلام جو پڑ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت سی عالی کلام ہے بہت موچا کلام تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ بیج وہ پڑ رہا تھا اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ در پیشتا تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چل اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نباس بڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑ رہے ہیں اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دیل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی یہ بات جو ہے نفسی آتی ہے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے پساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجا لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں اپنے آبائی اقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے اندر ہی اندر وہ کشمکش جوے مجھاری ہیں لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی وہ آخری بات جو ہے جسے میں کشمکار کرتا ہوں کہ غبارے کو پھارنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ تھی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے ماں بہن کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار لنگی لے کر کہ حضور کا اب میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤ گا اور جو ہونا ہے ہو لے لیکن یہ کہ یہ جو کل کل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے گھر گھر جو ہے فساد ہے باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے بیوی شوہر سے علیدہ ہو رہی ہے تو یہ فساد ان کب تک برداشت کریں گے تو جو اس فساد کا سبب ہے ان کو ختم کر دیا جائے پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس کے میں بھی جب تک قبائلی پسمندر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو گفار قریش کو وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی حاشم وہ حضور کے کسپ پر تھا اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو حاشم کے فرد ہیں اور خاندان کی حبائت حاصل ہیں اگر حضور کے خلاف کو اقدام کرتے تو بنو حاشم ان کی مدافعت میں ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں تک را جائیں گے یہ قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشم کا شروع ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودرہت ہماری چل رہی ہے اگر ہم آپ اپنے لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودرہت وہ ختم ہو جائے گا یہ روک تھا قریش جو کفار قریش ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کی خلاف کو اتنام نہیں کر رہے بالاخر حضرت عمر نے تیر کی اب جو ہو سو ہو اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا اس وقت وہ چلے ہیں لیکن یہ کے درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں پوچھا کیا معاملہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آنگا اور محمد کو میں قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر روح موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر سنو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مان لا چکے اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا آپ انجازہ کیجئے جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھڑ دھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن العرب آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ انہیں سورہ تاہہ ابھی نازل ہوئی تھی تو مدنیہ بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی انہیں وہ سورہ تاہہ پڑھا رہے تھے تو اسی میں یہ پہنچ گیا اندازہ ہو گیا عمر ہے تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاہد تھر ہی قلم کر دے میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کے بہن ہوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا اتقال ہو گیا لیکن موحدے کامل تھے وہ اور ان کے بیٹے حضرت سعید تو یہ چچا زاد بھائی ہیں آپس میں تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے تو کس میں کچھ پاس تو کرے گا لیکن یہ کہ خباب علیہ رضی اللہ تعالی اس کا تو جو ہے سرقلم کر دیتے حضرت عمر لیکن یہ کہ بارحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر دے سنا ہوگا مارنا شروع کیا بہنوئی کو مارا لہو لہان کر دیا بہن آئی ہے درمیان میں اس کے ایک چھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے جس حق کا دامن ہم نے ساما ہے اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کی یہ تیار نہیں اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے کیا پڑ رہے تھے مجھے بتاؤ تم وہ کلام کونسا ہے اب حضرت فاطمہ کی جرت دیکھئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کہ نہیں تم نجس ہو مشرک ہو پہلے تم پاکھ ہو تب لا یمستہو اللہ المطہرون ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ ہے کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمستہو اللہ المطہرون لگا سکتے تو وہ صحیحے تھے اور آگ سے تھے کچھ لئے جنر پر لکھی ہوئی کی سورت آہا انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ ہجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے تانہ بانہ جو ہے دلدھلتا چلا گیا اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیعت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں یہ صدیقین اور شہدان اور ان کے خاص مزاج یہ میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں اس لئے اسے نہیں دھوڑا رہا حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ اکرام میں اس کے بارے میں علامہ سیوٹی بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو اشارے ہیں مسلم شریف کے ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں اور آخری الفاظ اہم کرین ہے باقی چیزیں تو آپ کے علم میں صحابہ قلعہ اولین میں سے ہیں اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بگ چالیس افراد اس وقت تک ایمان لائے چکے تھے لیکن بہرحال یہ صحابہ قلعہ اولین میں ان کا شمار ہے پھر یہ کہ دس جن کے بارے میں کہ حضور نے سراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں جنہیں ہم کہتے ہیں آشرہ مبشرہ ان میں سے ایک ہوئے پھر خلفائر عاشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق اب اہل تشیع کا معاملہ میں اس سے خارج کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہوں المومنین یہ ان کی ساتھ زادی ہیں آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ اہد و کبار علمائی صحابہ ملزوحہ دنیا دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ اکرام میں جو مختلف اور ساتھ کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے مثلاً بات فوقہائے صحابہ علمائے صحابہ وہ صحابہ کے جن کو علم سے تفقہ سے قرآن اور سنت کے گہرے سہم سے خصوصی مناسبت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے اور زہادہ ہم سب سے زیادہ جو ظاہد زہد میں جن کا کیوں سمجھئے کہ آخری درجہ ہے انتہائی سادگی سے زندگی بسک کرنا اور پیمن لگے ہوئے کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی بکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھیں اللہ تعالی نے جو پیدا کر دی تھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے شادی کے بعد سہولتیں تھی اس لیے کہ وہ بہت مانتمند ماندار قاتون تھی لیکن مدنی دور جو جو اصل آپ کی یوں سمجھئے کہ دنیاوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موثوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اسطلاع کا استعمال کیا جائے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اقتیاری جو ہے جو اس کو اس کا ہمیں صیرت متحرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اقتیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اقتیار کی اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت عبوبت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی بلکل اٹھ سے کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوت کا تو وہ صحابہ اکرام میں سے علماء اور فقہاں میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں مکشمار ہیں حضرت علی ان میں ہے حضرت عائشہ ان میں ہے مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں ان میں حضرت عمر ہے پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو لقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی درشاہ کی زندگی میں اختیار کیا کل پانچ سو انتالیس احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بڑھویں لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہیں جلیل قدر صحابہ حضرت عثمان نے ان سے روایت کی حضرت علی نے ان سے روایت کی حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی سعج بن ابی وقعہ نے ان سے روایت کی عبد الرحمان ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود حضرت ابو ذر عمر ابن عباسہ اور ان کے بیٹے ست حضرت عمر کے صاحب زادہ عبداللہ ابن عباس ابن زبیر انس ابو حریرہ اور عمر ابن عزاس ابو موسیٰ عشری ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتی تھے اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے باقی صحابہ اس커 موجود نہیں ہے تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بعد ان صحابی نے جو رعبئی ہیں حضور سے براہ راست سنی اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے جنہوں میں وہ انفاظ حضور صندوق علیہ السلام کی زبان مبارک سے خود سنیں دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے زمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے اہم طور پر حضرت عمر کے موضوع پر صدق کے موضوع پر جو تطریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کے سننے میں آئی ہوگی ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سننے پہلی روایت امام قرمزی رحمت اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما ان من نبی علیہ السلام و السلام قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عز الاسلام بے احب حادیم و جلین علیت عمر بن خطاب عوض ابی جہل بن حشام اور اسی روایت کو تبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں لیکن یہ کہ سنت کے اعتبار سے جو امام قرمزی کی روایتیں وہ جو کہ اونسی ہیں لہذا مطل اس کا دیا ہے باقی یہ روایت جو ہے دبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عرص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرد کون ہیں وہ دو اشخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام ابو جہل اس کی اثر میں کنیت ہے نام اس کا عمر تھا یہ عمر ہے وہ عمر ہے عمر بن العاص باو عائدہ اس میں لیکن وہ عمروں نہیں ہے بلکہ عمر ہے عمر بن العاص یہ عمر بن حشام تھا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا یہ ذہن میں رکھئے اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اوساط کے اعتباس ہے سجاعت مہادری جس چیز کو تسلیم کر لیں پھر اس کے لئے گردن کٹوانے کے لئے تیار ہو جاتا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے تیچھے ہی رہتے ہیں بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لیں پھر ہرچے بعد آباد اب گردن بھی کٹفا دیں گے جان دے دیں گے ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں اس نے بھی گردن کٹوا دی بل فیل اپنے اس دین باطل کے لئے اور اس کی جو وہ کیسیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری درہ نیچے سے گردن کاٹنا تھا کہ جب اس کو تو یہ مزاد حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاد یہی تھا پہروان آدمی تھے پرکاس کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کسٹیاں کیا کرتے تھے اور یہ امتداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے یہی امتداد حضرت عمر کی شخصیت میں انتہائی شجاہ بہادر میدان کے مرض کسٹیاں لڑنے والے مقابلہ کرنے والے اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہرے انصاب یہ بہت بڑا علم کا اس وقت بہت بڑے ناقض اور جو اشعار کے محاصر ہیں ان کو پرکھنے والے اس کے بارے میں رائے جینے والے اور فقہاں میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی کبام و قبال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو عظل منہ شمس ہے تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا اور سورہ علق جو ہیں قرآن مجید کے دیسوے پارے میں جس میں شروع میں پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جو تقریباً اجباع ہے کہ وہ اولین وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بچتا ہے اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہ آپ کو سنی ہوگی اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کو امام تبرانی بھی لائے ہیں اپنی عوصف میں تو وہ لائے ہیں حضرت عبو بکر سے روایت کر کے اور اپنی کبیر جو ہے موجم کبیر اس میں یہ حدیث سوبان کی حیثیت سے آئی ہے اس کے الفاظ سنیے انداز عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم آئیز دل اسلام ابن عمر ادن الخطاب خاصتا اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس لئے ہمارے علماء حضرت عمر کے لئے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں مراب رسول جن کے لئے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کو شرف قبول عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر ابو خطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اب میں آپ کو کچھ تو وہ اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں چند اقوال بات صحابہ کے اخرجہ ابن ساد انزتوان یہ ابن ساد طبقات ابن ساد کی روایت ہے رکوان سے وہ کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ عبد المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جز کیسے بن گیا کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برملہ اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے خالق آبا میں خلم خلا وہ حضرت عمر ہے دویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابید ایک حد فصل قائم کر دی یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکھی دور میں ان دو ادوار میں حد فاصل ہے فرق کر دینے والے حضرت عمر ہیں باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹنٹ ہیں واضح ہو جائے وَاقْرَيَا اِنُّ مَاجَا وَالْحَاكِلِ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ نَزِي اللَّهُ عَنْهُمَا امام ابن ماجَا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سہائے ستہ میں شامل ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نَزِي اللَّهُ عَنْهُمَا سے تعالی وہ فرماتے ہیں لَمَّا أَسْلَمَ عُمَر نَزِي اللَّهُ عَنْهُ نَزَلَ جِبْرَيْل فَقَالَ يَا مُحَمَّد صلی اللَّهُ عَلَيْهُمَا لَقَبْ اسْتَبْسَرَ اَحْلُ السَّمَائِ بِا اسلامِ عُبَر جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ فرمایات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیہ منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے واخرد البخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قَالَ مَا زِلْنَا عِزَّتَ الْمُنْزَأَسْنَمَ عُمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے امام بخاری کی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ جب ہی امان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی پھر ہم قوت والے ہو گئے عزت والے ہو گئے اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے بلکہ ہماری بھی اب جو ہے حمد بند گئی ابن سعید کی روایت سے تبرانی ہے اور ابن سعید کی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی ان کی حجرت اسلام کی نسرت تھی ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے یعنی امام لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا تو انہوں نے پھر ہم سے تعالیت کرنا چھوڑ دیا اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کریں یہی وہ نفذ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر عمر فاروق قرار پا رہے ہیں یہ بڑا بہت ہی حکی مانا قول ہے حضرت حضیفہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اور اسے امام حاکم نے اور ابن سعج نے دونوں نے روایت کیا ہے یہ حضرت حضیفہ فرمارے کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے مانند ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب سے قریب تر ہوتا جنا جا رہا ہے گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک کی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا ہے وَلَمَّا قُتِلَ عمر اور جب عمر شہید کر لیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہا اگر اسلام اگر رضیل المدبرے تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے مانند ہو گیا لا يزداد الا بودن کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نکتہ اروج ہے کلائمت سے وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا غلبہ دور وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا بَدَا الْاسْلَامُ غَرِبًا بَسْتَ يَهُودُكَ مَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ عجبی ستھا لوگ اس کے جان میں پہچاننے والے نہیں تھے قصود کے حمدند و غمخار نہیں تھے بلکہ حصل میں تو مخالفت تھی مقابلہ تھا حضور نے فرمایا کہ اب اگر سے دور آگیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا لیکن انقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جب اسلام حالت غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ رہے چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر ان کو پہچانا نہ جائے اجنبی ہو کر رہ جائیں انہیں دقیاروسی کہا جائے لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے ان کے لیے تہنیت مبارک باد ہے اس حدیث میں سمجھئے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل کہ وہ بدعا اسلام غریبا سے اسلام کا جو دور اقتدار شروع ہو رہا ہے غلبہ کا دور قوت اور عزت کا دور وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وآخر یک قبرانی علی بن عباس رضی اللہ عنہ قال سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا آلالعلان وہ حضرت عمر ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہے ہجرت کے ذمہ میں بھی ایک روایت ہے میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج نفضل میں سنا جنا چاہتا ہوں اخرجہ ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حضرت علی حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے حجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بن خطاب یعنی جو بھی حجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خواب کا راکھنے روکیں گے کچھ تقریب پہنچائیں گے سوائے حضرت عمر کے اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو حجرت ہے اس کا پورا واقعہ سنگی ہے اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا حجرت کا تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی زلدن میں ڈالی اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کہ کمان سے کمان سے کے ساتھ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہوں وہ آتل کعبہ اور آئے وہ مسجد حرام میں کعبے کے پاس اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ کعبے کے سہن میں یہی جو اس وقت مسجد حرام کہلاتی ہے خانہ کعبہ تو وہی گھر ہے اس کے ساتھ جو سہن ہے یہ فناہ ہے اس کا اس کا سہن ہے فتافہ سبعن تو ساتھ سکر لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوں گا اشوات ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے یا حج کے اندر جب بھی وہ تواف کیا جاتا ہے تو ساتھ سمہ صلی اللہ رکھاتے ہیں اندر مقام پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے دو رکھتے پڑھیں سمہ اتا حلقہوں واحدوں واحدتوں پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فقالت شاہد المجوہ لوگ جہرے جو ہے وہ وہ کملا گئے عزت ختم ہوئی اور اس کے بعد فرمایا من اراد ان تسکلہو امہو او ییتما ولدوہو جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی فَلْيَلْقَنِي وَرَا حَادَ الْوَادِي تو آئے اور اس واضی کے پیشے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لیں یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے جس پر بھی ارادہ ہو جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لیں فرمایا حضرت علی فرماتے سَمَا تَبِيَهُمْ مَنُمْ أَحَدُونَ ان میں سے کسی کوئی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں اگرچہ امام سیوتی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحاق کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناوں باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو کتابیں حضیث کی ہیں جن کا درجہ بارال وہ نہیں ہے وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر متعالی کر لے گا لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفقن علیہ اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس روایت میں حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہ علی نائم کہ اسی اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا رائیتن ہی فی الجنہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا یہ خواب کا ذکر فرما رہے ہیں حضور تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک خاتون ہے ایک بہت بڑا قصر ہے محل ہے اس کے ساتھ کوئی لون ہوگا پائیں باب ہوگا اس میں وہ وضوح کر رہی ہیں میں نے پوچھا فرشتوں سے پوچھا ہوگا آپ نے کس کا ہے یہ محل قانون عمر تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے اب یہ بات بھی حضور پر بارے حضرت عمر سے کہ عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا تو مجھے اندادہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت تو حضرت فربل لیت و مدبرم تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراں وہاں سے پلٹ گیا ہٹ گیا فبقا عمر حضرت عمر اس پر رو پڑے وقالا آلیکا ہوگا رویہ رسول اللہ دونوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آپ کے معاملے کے اندر اس طریقے سے جانے بارحال اس حدیث نے حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا پھر سنیے یہ بھی متفق علیہ روایت ہے حضور نے فرمایا میں ایک سویا ہوا تھا خواب ہی میں میں نے پیا یعنی اللبل کیا پیا دودھ پیا حتی اتنا پیا کہ وہ جو اس کے دروتازگی اس سے پیدا ہوئی میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخونوں پر پہت گیا وہ تازگی جو ہے یا وہ قوت جو حاصل ہوئی اس سے وہ میرے ناخونوں سے تپک رہی ہے بہ رہی ہے ثم من آولتہو عمر پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا قَالُو فَمَا وَلْتَهُوْ لِا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے پجھا حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیل کی قَالَ الْعِلْمِ حضور نے فرمایا وہ پیالہ وہ علم کا پیالہ ہے پھر سنیے تیسری حدیث اثر دعوش شیخان پھر اس حدیث کے دعوی بھی دونوں ہیں امامِ بخاری امامِ مسلم حضرتِ عبو سعید خضری فرماتے ہیں قَالَ سَمِتُ النَّبِيَ صَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا یقولو یہ فرماتے ہوئے میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے قمیزیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ان قمیزوں کا سائز جو ہے بہت مختلف ہے فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ السُدَا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کی قمیزیں صرف سینے تک پہنچتی تھیں وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَالِقِ بہت سے ایسے تھے جن کی قمیزیں لمبی تھی اس سے زیادہ تھی وَهُرَضَ عَلَيْهِ عَمَر اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ يَجُرُّهُ ان پر اتنی لمبی قمیز تھی اتنی لمبی قمیز پہنی ہوئی تھی زیب تن کیے ہوئے تھی کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا اور یہ ہمارے ہاں بھی جو جانگلیوں میں آپ نے دیکھا حضرت احمد جو ہے وہ جمیل میں گھسٹا ہوا چلے اپنے فقر اور غرور کے اظہار کے لیے وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے اس تمیز کو گھسیٹ رہے ہیں قَالَ لوگوں نے پوچھا قَالُو فَمَا عَمَلْتَهُ يَا رَسُولَ حضورﷺ آپ نے اس کی کیا تعبیل فرمائی قَالَ دِين حضورﷺ نے فرمایا دین ہے یہ لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں کسی کے پاس بہت کے کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے جس درجہ سے فراز فرمایا تو اس حدیث میں اس تمثیر پر واضح ہوئی پھر سنیے یہ بھی پھر متفق ہونا لے روایت سے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو اس پوری صرف کے ساتھ آئیں کس درجہ کی یہ روایات ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ صرف زور خطابت نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیان کرتے ہوں بلکہ یہ کہ یہ حقائط ہے وہ کہ جو ہمارے ہاں مستمت ترین اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستمت ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح مستمت اس میں کسی کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شک و صبح کی گنجائش نہیں اور ان کی یہ متفق علیہ روایات اس کے رابی حضرت صاحب ابن ابی وقاف رضی اللہ تعالی عنہ قالا قال النبی علیہ السلام یبن الخطاب حضرت صاحب ابن ابی وقاف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیدہی ما لقیق الشیطان سالکا فجن قطو اللہ صلق فجن غیرہ فجن اے خطاب کے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس راستے سے کرنی تکتا کر کسی اور بھاٹی اسے نکل جاتا ہے یعنی وہ آمنہ سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے اے عمر تمہارے ساتھ اب جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے متفق علیہ نہیں لیکن اسحل کتب عبادہ کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے ان ابی حریرہ قال النبی علیہ السلام لقد کان فیما قبلكم من العمم ناس المحتسون فائنکن فی امتی آہد فائننہو عمر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائی ان میں محدث ہوتے تھے محدث وہ ہے اس کو میں نے پہلے بھی کبھی ارس کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرض سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین اکرام امام بخاری حدیث نبوی کے ماہرین عالمین وہ ہیں محدثین اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے جس سے اللہ جس سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو وہ محدث حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہے عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں کتنے معاملات ہیں ازرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اکتفاق کروں البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں جو اہم ترین ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا چل منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیانتر دوں اور وہ اسی سے کہ محدث اس اس طرح کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو جس پر الہام ہوتا ہو جس کا ملعہ کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی مناسبت سے ان پر منکشف ہو جاتی تھی چنانچہ آپ اپنے خطبوں میں ہمارے ہاہل سلط کے خطبوں میں جو مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفاء راشدین کے تو ہر ایک کشان میں کچھ الفاظ بارہا آپ کے سنے ہوگے چنانچہ حضرت عبو بکر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد بالاتفاق جو افضل کرین انسان ہیں وہ حضرت عبو بکر ہیں حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں اس میں چونکہ کچھ قاسیہ بھی ملانے کی جن عدلات نے بھی یہ خطبہ مرستر کیا ہے اور بھی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے سوثی آہم ہوتا ہے تو کچھ قاسیہ بھی ملائے گئے جامع و آیات القرآن عثمان ابن افان رضی اللہ اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ وہ شخص جس کی رائے وحی اور کتاب کے معافق تھی میں نے ایک برطبہ یہ کیا تھا اور آج پھر جسانت کر رہا ہوں کہ زہر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے معافق ان کی رائے نہ ہو جب وحی اور کتاب آگئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب اللہ اس کے رسول کی ترسل کو فیصلہ صادق کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے علیدہ رکھے تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو اختیار صحابہ کے ساتھ ہے اصل شان تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی معافقت میں ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ میں محکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ماذا اللہ لیکن یہ کہ وہ معافقت نزول سے قبل کی مناسبت وہ ذہنی اور باطنی اور روحانی اور قلب جو مناسبت حضرت عمر کو حاصل تھی حقیقت کے ساتھ اس کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں پھر حکم نازل ہو جاتا تھا امام عبداللہ شہبانی نے اکیس تسکی مثالیں دی ہیں جس کو کہ یہاں اس وقت میں ظاہر باتیں کہ نقل نہیں کر سکتا ان میں سے پانچ چھے جو بہت اہم ہے سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام عبراہیم کو اپنی جائے نماز بنائیں ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں فنظلت اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی یہ الفاظ جو ہے تقریبا بلکل کیے تھے بلکل اسی کے مطابق یہ نازل ہوئی اسی طرح دوسری بات حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کیا تھا یا رسول اللہ یدخلو علیہ لسائی تل بردو والفاجر فلاو مرتہ نا یحتجب کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں منافق بھی آجاتے ہیں نیک بھی آتے ہیں اور فاجر فاسق قسم کے لوگ بھی آجاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں فنظرت آیت الحجاب اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی نمبر تین وَجْتَمَعَ نِسَان نَبِي علیہ صلی اللہ وَالسلام لیا تھا یہ واقعہ ہے جو آتا ہے صدی حضور صلی سے نان نفطے کے مطالبے کے لیے کچھ ہمارے بھی روزینہ برہا دیا جائے کچھ ہمارے لیے بھی مصط ہو جانی چاہیے جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی حضور کی خدمت میں کہ عام لوگوں کے گھروں انتذاب کر دیا جائے تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق آیت نازل ہوئی یہ تیسری مثال ہے چوتھی مثال بدر کے اسیروں کے زمن میں جب مشورہ ہوا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے نہ سنبیہ کے قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے ترین ترین رشتہ دار وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا رعفت رحمت شفقت نرمی اسی لئے قرآن مزید میں دو جنا وہ آیت نازل ہوئی ہے جو حضور سے فرمایا اللہ نے کہ اے نبی آپ کی نرمی کہ یہ لوگ حق داد نہیں ہیں یہ کفار اور منافقین آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہے مطلوب ہے لیکن یہ آپ کی اس نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے کفار اور منافقین تو ازرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لئے سختی پیدا کی دیں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے سورہ تحرین میں بھی ہے سورہ توبہ میں بھی تو وہی بات یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا اور حضرت ابو بکر انتہائی رقیق القلب حضور صلی اللہ علیہ سلم کی سیرت کے اس اعتبار سے اکس کامل وہی شفقت الرحمت ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہ ہم فی عمر اللہ عمر وہی معاملہ یہاں تھا تو بارال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں زندیہ لے چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے وہ آپ کے علمے ہوگا کہ اس میں توثیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے زمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا اور بار بار دعا کہتے اللہ اس شراب نازل ہوئی ایک اور اہم مقام ہے یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے قالا قالا عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خب اس کے رابی ہیں یہاں حضرت عمر پر بار چار چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی کہ جو بات میرے ذہن میں آئی بلکہ یہاں تمہیں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آگئی حضرت عمر کے بلکل وہی وحید کے اندر نازل ہو گئے وہ فرماتے کہ ندلت حاضر آیہ جب یہ آیت نازل ہوئی یہ سورہ مومنون میں ہے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میری زبان پر فرم الفاظ جاری ہو گئے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے یہ میں صرف آپ کو چھے مثال سنائی ہے اکیس مثال ہیں اس حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے اتنا قرب ہو چکا ہے کہ ملکل سوچ وہی ہے بلکہ یہ کہ مضہول کے بات تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس تک جہ ہم آہنگی اختیار کر لینا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے مناقض میں سے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے آج اسی پر اختفار کر رہا ہوں آئندہ کے بارے میں میرا ایک خیال ہے جمعہ کی ان تقاریر کے زمن میں ایک رہتا ہے مسئلہ کہ کس موضوع کو اختیار کیا جائے میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سے جو سب سے اہم اور بنیادی موضوع ہے ہمارے دین کا ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے لبازم اور اس کے تقاضے اور اس میں بڑی اہم بحثے ہے کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے ایمان کا ناظرین نتیجہ جہاد ہے یا نہیں وہ اس کے لئے دلیل ہے ایمان کا مادہ کیا ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی ایک سلسل تقاریر اس موضوع پر شروع کروں گا تاکہ جو بنیادی ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے پوری کر دے اور پھر ہمارے اندر جزمہ ابرے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی